بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں ہم ایک زبردست سی شاندار سی انوکھی اور بلکل نئی ریسپی یہ ریسپی بہت کم لوگ بنانا جانتے ہیں اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتی ہے بنانے میں یہ اتنی آسان ہے اور کھانے میں تو یہ لا جواب ہے بہت کم ٹائم میں بہت شاندار سی ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر ہم سب سے پہلے لیں گے ایک پاؤ ہمارے پاس بھنڈیا ہے اور بھنڈیو کا آپ سائز چیک کر سکتے ہیں یہاں پر بھنڈیو کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے واش کر لیا ہوا ہے اور یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑاہی اور اس میں ہم نے تقریباً ڈالا ہے دو کپ پانی پانی جو ہے وہ یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہوا ہے اور اب ہم اس میں بھنڈیاں ایڈ کر دیں گے اور ان بھنڈیو کو یہاں پر ہم پکائیں گے تقریباً پچاس سے ساٹھ سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں آپ نے ان کو اس پانی میں پکانا اور یہاں پر گیس کا فلیم جو ہے وہ میڈیم ہے یہاں پر آپ دیکھئے کہ پچاس سیکنڈ ہو چکے ہوئے ہیں ان بھنڈیو کو پانی میں پکتے ہوئے اور گیس کا فلیم اب ہم بند کر دیتے ہیں اور ان بھنڈیو کو ہم نکال لیتے ہیں اور یہاں پر ان بھنڈیو کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر ساتھ ہی ہم دوسری طرف ایک عدد بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے انڈے یہاں پر ہم اس میں چار عدد انڈے ڈالیں گے آپ دو بھی لے سکتے ہیں اور تین بھی لے سکتے ہیں چار عدد انڈے جو ہیں ہم نے وہ بول میں ڈال دیے ہوئے ہیں اور اب ہم اس میں کچھ سپائسیز ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک کا ایڈ کریں گے اور یہاں پر ون فور ٹی سپون ہم اس میں کالی مرچ کا پاودر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون ہم اس میں ہرہ دھنیا ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم اچھے طریقے سے پھینٹ لیں گے انڈے کو آپ نے بہت زیادہ پھینٹنا ہے جتنا زیادہ آپ انڈے کو پھینٹیں گے انڈا اتنا زیادہ ہی پھولے گا اور بہت ہی خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے انڈے کو یہاں پر ہم نے بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیا وہاں ہے اور یہاں پر ساتھ ہی ہم بندیاں لیں گے بندیاں جو ہے ہماری وہ تھنڈی ہو چکی ہوئی ہیں اور اب ہم یہاں پر اس کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پر سب سے پہلے اس کا یہ والا پارٹ ہم ریموو کریں گے اور اس کی یہ والی سائٹ بھی ہم ریموو کر دیں گے بندیوں کی آپ نے جو کٹنگ ہے نا وہ بہت باریک رکھنی ہے ٹھیک ہے بندیوں کی یہاں پر ہم نے بہت باریک کٹنگ کر لی ہوئی ہے آپ لوگوں نے بھی کٹنگ جو ہے اس کی اسی طریقے سے کرنی ہے اور اسے ہم نے ڈال دیا واہ ایک بال میں اور اب ہم اس میں انڈا ایڈ کریں گے اور اسے یہاں پر ہم ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے ٹھیک ہے یہ لیں جی ماشاءاللہ سے بندی انڈے کا جو مکشر ہے وہ بالکل تیار ہے چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کوک کیسے کرنا ہے اور اب ہم یہاں پر دوسری طرف گیس پر رکھیں گے ایک قدد پین اور اس میں ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس گھی ہے آپ کے پاس کوکنگ آئل ہے تو آپ وہ ایڈ کر لیجئے گا اور اس گی کو ہم تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے گی جو ہے وہ یہاں پر کافی اچھی طریقے سے گرم ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈے اور بندی کا مکشر جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اسے تھوڑا سا ہم برابر میں کر لیں گے ابھی یہاں پر آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا ٹھیک ہے یہاں پر جو گیس کا فلیم ہے نا وہ ابھی لو ہے یہ انڈا تھوڑا سا سٹرونگ ہو جائے گا نا اور پھر ہم اس کی سائیڈ کو چینج کرتے جائیں گے یہ دیکھئے انڈا جو ہے وہ سائیڈوں سے کافی زیادہ سٹرونگ ہونے لگ چکا ہے اور اب ہم اس کو ہلکے ہاتھوں سے توڑتے جائیں گے تاکہ انڈے کے موٹے موٹے پیسز ہمیں مل سکیں یہاں پر اب آپ گیس کا فلیم میڈیم کر سکتے ہیں تاکہ انڈا زبردست سا کوکو ہو جائے ٹھیک ہے اور اسی دوران میں آپ سبھی سے ایک ریکویسٹ کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو آپ نے ضرور دبا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی نئی ویڈیو ڈالوں گی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہا کریں اور اگر آپ نیو نیو ریسیپیز چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹس میں آکے بتایا کریں انشاءاللہ میں آپ کے لئے ضرور لے کے آوں گی انڈے کو یہاں پر آپ نے پہت اچھی طرح سے کوک کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس میں کسی بھی قسم کی سمیل نہ رہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے انڈے کے اوپر کتنا خوبصورت سا گولڈن سا کلر آنے لگ چکا ہے اس کو ہم تھوڑا سا مزید پکائیں گے تاکہ یہ کچھا نہ رہ جائے یہ لیجی ماشاءاللہ سے انڈے کو ہم نے کافی زیادہ یہاں پر پکا لیا وہاں تقریبا ہم نے اسے دو سے دھائی منٹ اچھے طریقے سے پکا لیا وہاں میڈیم فلیم پہ اور اب ہم گیس کا فلیم بن کر دیں گے اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے تو یہ لیجیے ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تیار ہے مزیدار بھنڈی اور انڈے کا سالن یہ بہت شاندار سا بن کے تیار ہوا ہے یہ بلکل مختلف ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج سے پہلے اس طریقے کا انڈے اور بھنڈی کا سالن کبھی نہیں بنایا ہوگا میرے کہنے پہ آپ لوگ اسے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسندائی ہوگی آپ لوگ اسے کھائیں چپاتی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ یا پریڈ سلائسیز کے ساتھ یہ ہر طرح سے بہت تیسٹی لگنے والا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے ابنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ آت رہیے گا اللہ حافظ